جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا کرتے تھے اس لئے ہم نے ان کو حرام کر دی جو حلال چیزیں تھے ان کے لئے اللہ نے فرمایا بِالباطِل وَعَتَدْنَ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ رب نے فرماتا ہے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لئے دردناک عذاب تیار تو یہودیوں کو جو اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کیا کیوں کیا سود ایک وجہ ہے چار وجوہات میں ظلم کرتے تھے حق سے رکتے تھے سود لیتے دیتے تھے تو سود دیکھئے خاص طور سے بات آ رہی ہے کہ سود پر دیتے تھے یاد رکھی اور لوگوں کے مال کو بیجا کھاتے تھے حرام طریقے سے چار وجوہات کے بنیاد پر ان کو اللہ نے عذاب دیا اور ان کو حلال چیزوں کو حرام کر دیا یاد رکھی سود پر دیا یاد رکھی